اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی سب کیسے ہیں میرے کہ سب کیٹ ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج بھی میں آپ لوگ ساتھ بہت ہی ایزی اور بہت ہی سمپل سی رسپی شیئر کروں گے اور بچے انشاءاللہ بہت شوق سے کھائیں گے کل کی رسپی جو میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کی تھی بہت سی ماہوں نے مجھے ویڈیو سینٹ کی بچوں کو کھاتے ہوئے کی مجھے اندر سے خوشی ہو رہی تھی کیونکہ بچہ جس کا مرضی ہو ماؤں کو جب نظر آ جاتے ہیں کوئی بچہ کھانا کھا رہے تو اندر سے خوشی مل رہی ہوتی ہے شکر اللہ الحمدللہ بچہ کھانا کھا رہے سکون سے کھانا کھا رہا ہے اپنا کھانا فنش کرے اور جن کے بچے کچھ نہیں کھا دیں کوئی گرل نہیں خیرہ بٹے سارے نہیں ہو جانا آج کی رسپی بھی بڑی سمپل سی ہے بڑے مزے کی ہے چلیں جی اب رسپی طرف چلتے ہیں میں اس کو کاٹ رہی ہوں پھر اس کو دھوتے ہیں آپ لوگ اتنی دیر رسپی لیکھیں بسم اللہ الرہمان الرہم جی رسپی شروع کرتے ہیں بہت ہی سمپل بہت ایزی رسپی ہے سب بچوں کو بہت اچھی لگنے والی ہے بسم اللہ پڑھ کے بنائیں بسم اللہ پڑھ کے کھلائیں اور مجھے فیڈبیک لازمی دیجئے ہمیں چاہیے بندگو بی کا چھوٹا سا پھول کیونکہ میں چار سے پانچ پھاڑیاں چاہیے میرا پھول تھوڑا بڑا ہے آپ لوگ تھوڑا سا چھوٹا لے لیجئے گا چیز کا ایک جو سلائس ہوتا ہے اس کے پر تین پارٹس کر لیتی ہے ایک پارٹس کا یہ پڑا ہے باقی ایک چکن سٹاک کی کیوب میرے پاس پڑی ہے چلے جی ہم نے کیا کرنا ہے گوبی کا پیچھے والا ایسا اتار لینا ہے اور پانچ سے چھے جوے ہم لوگوں نے گوبی کے لے لینے ہیں جتنا بچہ شوق سے کھا لے گا انشاءاللہ اللہ کھا لے گا بہت لائٹ ہوتی ہے بہت سوفٹ ہوتی ہے بس ایک میں آپ لوگ کو سٹارٹ میں کہنا چاہوں گی کہ گلی پروپر ہونی چاہیے کیونکہ گوبی جو ہوتی ہے نا دنڈا ہوتا ہے وہ سخت رہ جاتا ہے بچے سے پھر چبایا نہیں جاتا بچہ کھاتا نہیں ہے جس طرح آلو نرم ہوتا ہے نا اس طرح آپ لوگوں نے نرم کرنا ہے اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ سٹیم لگ جائے گی ہلکی آگ پہ آدھا گھنٹہ یا فورٹی منٹس کو سٹیم دیں گے پھر یہ آلو کی طرح نرم ہوگا اس کو دھولیا کاٹنے کے بعد کیونکہ اس پہ مٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے پین کے اندر شامل کر دیں گے اب آگتا ہے جی مین سٹیپ ہم نے ایک بول لے لینا ہے اس کے اندر یہ چکن سٹاک کی کیوب ایک شامل کر لینا ہے ایک پیکٹ کے اندر دو سٹاک کی کیوبز ہوتی ہے ہم نے صرف ایک شامل کرنی ہے ایک شامل کرنے کے بعد اس کے اندر ہم پانی شامل کریں گے پانی کو گرم کریں گے اور اس کو مکس کریں گے پانی کو گرم کر کے مکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سٹاک کی کیوب ہے اچھی طرح ڈزول ہو جائے گوبی کے اوپر کہیں بھی ایکسٹر لگی ناریجس سارا اس کے پانی سے ہم نے گوبی کو گلانا ہے فلیور فل گوبی بنیں گی بچہ بہت شوق سے کھائے گا اس طرح سمپل اگر نمک میں سٹال کے گوبی کھلایا میرا نہیں خیال کوئی بچہ کھائے گا میرے تو نہیں کھاتے اس طرح کھا لیتے ہیں اب آپ لوگ دیکھئے گا یہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا سہی ڈزول وی نہیں ہوئی تھی ویڈیو کے چکر میں لیکن آپ لوگوں نے سہی ڈزولف کر لینے اگر ڈزولف نہیں بھی ہوئی تھی تو آپ جب پانی میں بوائل آنا شروع ہوگا تو ہلکا سا ہلائیے گا تو وہ پانی کے اندر چلی جائے گی اور وہ ڈزولف ہو جائے گی یہ دیکھیں جی تھوڑی سی کسر تھی باقی بہت اچھی طرح گل گی تھی ہمیں بالکل آلو کی طرح گلانے پھر اس کے اندر ہاف ٹی سپن بٹر کا شامل کر دیا اور فلیور دینے کے لیے اور چمچھی مدد سے بٹر کو ہلا دیا بس اس بات کا ہم نے خاص کر رکھنے گوبی اچھی طرح گلی ہو اور نیچے جو ہم نے سٹاک کیوب ڈالی تھی یہ نیچے لگے نا بلکل بھی جب نیچے لگ جائے گی تو ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے نیچے بلکل نہ لگے تھوڑا تھوڑا پانی رہ جائے اس کی خیر ہے بس نیچے نہیں لگنا چاہیے اس کو مچھی طرح شفل کر دیں گے تاکہ بٹر سارا اچھی طریقے سے لگ جائے اس کے بعد باری آتی ہے چیز شامل کرنے کی اگر بچہ چیز شوک سے کھاتا ہے تو بہت ہلتی ہے چیز آپ لوگ چیز لازمی کھانے میں ایٹ کیجئے گا ہر روز بیشک چیز نہ دے دو دن بعد ایک دن دے دے اگر بہت بچہ شوک سے کھاتا ہے تو ریگولر دے سکتے بلکل تھوڑی تھوڑی یہ جو بچ کی میں اپنے موں میں ڈال لوں گی کیونکہ مجھے اس طرح چیز کھانے کا بہت مزید ہے پھر ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے بلکل ہلکی آپ پر دم دے دیں گے یہ دیکھیں یہ چیز بلکل ملٹ ہو گئی ہے اور گوبی کے اندر چلی گئی ہے رچ بس گئی ہے فلیور سپول سی گوبی ریڈی ہو گئی ہے اور بچے انشاءاللہ تعالی آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا اور آپ لوگ مجھے لازمی دعائیں دیں گے کہ ہمارے بچے نے بخوا شوک سے گوبی کھائی مریب کیونکہ ایسی چیزوں وہ جب تک الٹا سیدھا کر کے بنایا ہے نانا جب بچے کھاتے ہی نہیں ہیں آج کل کے بچے اتنے رنگڑ ہوتے ہیں نا کوئی سیدھی چیز تو ان کے گزرتی نہیں ہے دائم کو میں نے اس کی سیٹ پر بٹھا دیا بی بی چیئر بی بی چیئر میرا خیال ہے لازمی ہونی چاہیے بچہ باندھ کے نا پیٹھا رہتے ہیں اور کھا لے تہرام سے یہ دیکھیں جی دائم بھی جوئے کر رہا ہے ایمان کھائے لیے ایمان نے ایمان بسکٹس کھا رہی ہے سب بچے الگ الگ ہوتے ہیں جس طرح ایمان گوبی کو مو نہیں لگاتی ایمان نے جی بسکٹ کھانے انہلتی فوڈ کھانے چلے جی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا آنگی میں اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے فٹ آفٹ کچھن میں جائے اپنے بچوں کو بنا کے کھلے مجھے فیڈبیک شیئر کریں اوکے جی رب رکھا